السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں بارہ مختلف چیزوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں اور ان بارہ چیزوں میں اکثر وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی لوگ تعبیر جاننا چاہتے ہیں آئیے تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں درگاہ مزار اولیاء اللہ کی قبریں دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں اگر کسی نے خواب میں درگاہ دیکھیے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا تقوی اختیار کرے گا قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوگی گناہوں سے توبہ کرے گا اور اسی طریقے پر حلال روزی ملنے کے وسائل اور ذرائع اس کو خوب ملے گے دوسرا خواب ہے دریا دیکھنا کسی نے خواب میں دریا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے جائز مقصد میں کامیہ بھی حاصل کرے گا اللہ کی جانب سے اس کو نعمتوں سے نوازا جائے گا تیسرا خواب ہے قبر خواب میں دیکھنا اگر کسی نے خواب میں قبر دیکھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اور قبر کا منظر دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا نمبر چار قرآن شریف پڑھنا کسی نے کلام مجید قرآن شریف پڑھتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دین اور دنیا دونوں حاصل ہوں گی اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے اللہ اس کو دنیا سے بھی نوازے گا اور دین سے بھی نوازے گا دنیا بھی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور انشاءاللہ اخرہ بھی زندگی تو اچھی گزرے گی نمبر پانچ کچھوا دیکھنا کسی نے خواب میں کچھوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عالم باعمل سے فیض حاصل کرے گا کسی اچھے اور نیک عالم سے یہ فائدہ اٹھائے گا نیکی ان کو دیکھ کر کے اپنے اندر صدار لائے گا نیکیاں داخل کرے گا نمبر چھے کرکٹ کھیلنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے ہیں کہ دوستوں میں محبت بڑھے گی اور آپس میں ایک دوسرے سے خوب پیار کریں گے نمبر ساتھ کھجور کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو زندگی میں خوشی اور اچھی اچھی باتیں اور خبریں خوب سننے کو ملیں گی اور بری خبریں اور بری باتوں کہ سننے کے مواقع اس کو زندگی میں کم ملیں گے نمبر آٹھ اجوہ کھجور کھانا یا دیکھنا کسی نے اجوہ کھجور جو کھجوروں کی سردار ہے بہترین سب سے آلہ کھجور ہوتی ہے وہ خواب میں کھائی ہے یا دیکھئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال روزی خوب ملے گی رسط میں وسعت اور پشاتگی پیدا ہوگی نمبر نوٹ ٹوپی دیکھنا اگر کسی نے خواب میں ٹوپی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے عزت اور احترام میں اضافہ ہوگا لوگ اس کے عزت اور اکرام اور احترام اور زیادہ کریں گے نمبر دس کڑوہ اخروٹ کھانا کسی نے خواب میں کڑوہ اخروٹ کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حرام مال ملے گا اور اس کو مالی اعتبار سے نقصان کا بھی سامنا ہو سکتا ہے اس لئے اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھے تو وہ خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقہ کرے اللہ سے آفیت کی دعا کرے نمبر گیارہ ازان سننا کسی نے خواب میں ازان کی آواز سنی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا پرہزگاری اختیار کرے گا اور نمازی ہوگا زندگی میں اس کی خوشیاں خوب ہوں گی خوب خوشیاں ملے گی نمبر بارہ خود کو اڑتے ہوئے دیکھنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور بزرگی پائے گا اور دولت مندوں میں شامل ہوگا اللہ اس کو دولت سے حلال روزی سے بھی نوازے گا دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں بارہ مختلف چیزوں کی خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیان کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو تک شیئر کیجئے اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اپنا خواب لکھیں نام بتائیں اور فرائیڈے کا بیٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ